سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بینائے سے محروم افراد کا احتجاجی دھرنا باروے روز میں داخل ہو چکا ہے نابینہ افراد کے وزیراعلا ہاؤس کے سامنے کلپ چوک میں ڈیرے ہیں دھرنے میں موجود دو نابینہ افراد کی پیٹرول پینے کی کوشش بھی ہوئی ہے پیٹرول پینے سے قبل ہی ساتھیوں نے پکڑ لیا مظاہرین کا تحریری نوٹیفیکیشن کے بغیر دھرنا نہ ختم کرنے سے انکار کیا ہے احتجاجی دھرنے کی وجہ سے ٹرافک کا نظام برہی طرح متاثر ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو دو سو افراد خودکشی کریں گے مزید بتا رہی ہے سجاد حسین سجاد بطاری کا مطالبات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کیونکہ خودکشی کی دھمکی دے دی گئی ہے نبینہ افراد کلپ چوک پر دھنہ دیئے بیٹھے ہیں اور باروہ روز ہے کہ نبینہ افراد مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے شملہ پاڑی چیرنگ کراس گورنر ہاؤل سے اب کلپ چوک وانے وزیرالہ کے باہر موجود ہیں ان کی طرف سے بار بار دھمکیاں دی جا رہے ہیں یہاں تک کہ دو نبینہ افراد رشید الحسن اور زران نیازی کی طرف سے جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کی گئی ہے ایک جو رشید الحسن ہے انہوں نے ہلکا سا پٹرول پینے کی کوشش کی بلکہ پٹرول تھوڑا سا پیا اور ان کو اس وقت جو ہے وہ ڈبل وان ڈبل ڈیو ریسکیو کی طرف سے جو ہے وہ گنگا رام ہسپیٹر کی امرجنسی میں منتقل کر دیا گیا دوسرا زران نیازی جس نے خودکشی خود کو آگ لگانے کی کوشش کی اس کو بھی پکڑ لیا گیا اور اس کی کوشش نے کام بنا دی گئی اب اس کے بعد مشتل ہو کر مختلف بیانہ دیے جا رہے ہیں نبینہ افراد کی تیانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم دو سو کے قریب افراد جو ہے خودکشی کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس دو سے تین گھنٹے کا وقت ہے ہم مزید اس پہ خودکشی پہ سوسائٹ پہ جو ہے وہ اقدامات لیں گے اور بہت اجتماعی دور پر جو ہے وہ خودکشی کر سکتے ہیں یہ بار بار دھمکی لگائی جا رہی ہے لیکن اس دھمکی کے باوجود جو ہے وہ پہلے پانچ سے چھ سات آٹھوں اور اب نو کے بعد بھی جو ہے ابھی تک گورنمنٹ کا کوئی نمہندہ جو ہے وہ ان سے مذاکرات کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آیا ہے نہ ہی ان کو ان کے گوڈیلیگیشن کو کسی دفتر کے اندر بلایا گیا ہے کہ آپ سوسائٹ نہ کریں بلکہ یہ کیا گیا ہے کہ ڈبل ون ڈبل ٹو کی تین چار موٹر سیکل اور دو گاڑیاں جو ہیں وہ موقع پر پہنچا دی گی آگ بجانے والے کو جو ہے ہدایہ جاری کر دی ہیں کہ اگر اس طرح کی کسی قسم کی اٹیمٹ کی جائے تو اس کو روکا جائے مجودہ صورتحال تو یہی ہے کہ بارن روز سے لاہور کے اندر جو ٹریفک ہے وہ بری طرح نکام ہے کلب چوک میں دنے کے باہر جو ہے سائٹ کے روڈ جو ہے وہ بری طرح وانے تجارت کی بات کی جائے ڈیویس روڈ کی بات کی جائے یہاں پہ مار روڑ کی بات کی جائے کنار روڑ کی بات کی جائے یہاں پہ منسلک جو ہے گڑی شہو چیرنگ کراس اور ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں ان میں شدید ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے چوبیس گھنٹے ٹریفک شدید دباؤ کا شکار ہے مگر حکومت کی طرف سے جو ہے نہ تو ان کے مذاکرات مانے جا رہے ہیں اور نہ نبینا افراد کی جانب سے جو ہے وہ دھنہ ختم کیا جا رہا ہے جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سجاد آپ کا آپ کو بتائیں کہ بینائے سے محروم افراد کا اعتجاجی دھرنے بارویں روز میں داخل ہو چکا ہے نابینا افراد کے وزیرالہ ہاؤس کے سامنے کلپ چوک میں دیرے ہیں دھرنے میں موجود دو نابینا افراد کی پیٹرول پینے کی کوشش ہوئی ہے پیٹرول پینے سے قبل ہی ساتھیوں نے بکڑ لیا مظاہرین کا تیری نیوٹیفکیشن کے پیر دھرنا ختم کرنے سے انکار کیا ہے پی ٹی آئی نے کل مینارے پاکستان پہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے ذرائع تحریک انصاف کے مطابق کل مینارے پاکستان پر ہر صورت احتجاج کیا جائے گا تفصیلات بتائیں کہ نمائیتہ لاہور نیوز حمزہ خرشید حمزہ آگاہ کیجئے گا اس بارے آج پر پاکستان تحریک انصاف نے کل لاہور مینارے پاکستان میں ہونے والے احتجاج کے وقت کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف تھی جو سنٹرل پنجاب کی قیادت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کل دو بجے جو ہے مینارے پاکستان میں پور امن احتجاج کا انتظام کیا جائے گا جس میں عوام کی پرپور شرکت کی اپیر کی گئی ہے جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو آج پورا دن جو پنجاب قیادت ہے وہ منظر عام سے غائب رہی ہے جبکہ جو لاہور کی قیادت ہے وہ بھی منظر عام سے غائب نظر آئی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتانیوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ لاہور کی قیادت روپوش ہے کل جب دو بجے کا وقت ہوگا اس سے کب جو ہے وہ لاہور کی قیادت احتجاج کے لیے نکلے گی اور تمام رکابتوں کو عبود کرتے ہوئے منارے پاکستان پہنچے گی جبکہ سنٹرل پنجاب کی قیادت کے جانب سے یہ اگاہ کیا گیا ہے کہ پورا امن احتجاج کا نقاط کیا جائے گا کسی بھی قسم کے انتشار سے باز رہا جائے اور کسی بھی قسم کے انتشاری ٹولے سے پاکستان تحری کے انصاف کے قیادت کا کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو اس وقت لاہور کی عادت ابھی تک تحال سامنے نہیں آئی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کل جیسے ہی احتجاج کا وقت قریب آئے گا اسی طریقے سے جو ہے وہ مزید لائے عمل تحق کیا جائے گا اور مزید تمام جتنے بھی پنجاب بھر کے ٹکٹ ہولڈرز اور نمائندگان پہنچا جائے تاکہ وہاں پر پورا احتجاج کا انعقاد کیا جا سکے جبکہ اس کے علاوہ جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو پاکستان تحری کے انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ عدایت کر دی گئی ہے کہ کل منارے پاکستان جو ہے وہ دو بجے پہنچے ہیں جبکہ ابھی تک جو ہے وہ جو مرکزی قیادت ہے اس کا کسی بھی طریقے سے اندیا نہیں دیا جا سکا کہ وہ کل جو منارے پاکستان میں ہونے والا احتجاج ہے اس میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے جبکہ اس وقت جو ہے ابھی تک کوئی بھی نمائی چہرہ پاکستان تحری کے انصاف کا کل کے احتجاج میں شریک ہوگا اس کا کسی بھی قسم کا اندیا جا سامنے نہیں آیا جب کل کی جو مین لیڈ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق سنٹرل پنجاب کی جو قیادت ہے وہ پاکستان تحری کے انصاف کا احتجاج لیڈ کرے گی جبکہ جو لاہور کی قیادت ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے گی جبکہ اس کے علاوہ میں بتاتا چلو تو ابھی تک پاکستان تحری کے انصاف کے جو نمائی ہمزہ شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں تحری کے انصاف کا احتجاج پنجاب کے چار شہروں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ریجز طلب کیا گئے لاہور راولپنڈی اٹک اور سرکودہ میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ سیاسی اجتماعات دھرنے جلسے مظاہرے اور احتجاج پر پابندی آئیت کی گئی پابندی کا اطلاق آٹھ اکتوبر تک رہے گا محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا لاہور پہ پانچ اکتوبر کے لیے رینجرز کی تین کمپنیوں کے خدمہ طلب کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی جاریب سے پانچ اکتوبر کو منارے پاکستان پر احتجاج کی کال ہے منارے پاکستان چوق پر کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں منارے پاکستان میں موجود نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسکن سے یاسکن بتائیے گا کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آجی ترکی انصاف کی طرف سے کل منارے پاکستان لاہور میں احتجاج کی کال کے بیض ترکی انصاف کو روکنے کے لیے جو منارے پاکستان کی طرف آنے والے تمام راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں لاہور میں چونکہ چھ روز کے لیے دفعہ چوالیس کا نفاذ کیا جا چکا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ترکی انصاف کے جو احتجاج کو روکنے کے لیے جو ہے وہ جو یہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور پلیس ذرائے کے مطابق لاہور میں پندرہ سو سے زیاد پلیس ہلکار اسی وجہ سے تینات کر دیا گیا ہے کہ ترکی انصاف کے کارکنوں کو احتجاج سے روکا جائے اور ذرائے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دفعہ چوالیس کی خلاورزی کرتے ہوئے اب تک تین سو سے زیاد ترکی انصاف کے کارکن گرفتار بھی کیے جا چکے اور یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ چونکہ یہاں لاہور سے کارکنوں کو سنابا جانے سے روکنے کے لیے لاہور کے تمام خارجی اور داخلی راستوں پر پہلے سے ہی کنٹینر چونکہ نصب ہیں اور وہاں جو تمام ہر قسم کی ٹریفک جو لاہور کے طرف آ رہی ہے اس کو تو آج آنے دی اجازت ہے جبکہ باہر جانے کے لیے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اور توقع کی جاری ہے کہ یہ جو کنٹینرز ہیں ان داخلی اور خارجی راستوں پر کل بھی نصب رہیں گے تاکہ دوسرے شہروں سے طریقی انصاف کے کارکن لاہور نہ آ سکیں اور دیکھنا تا برد دیکھا جائے گا کہ کل کیا آیا طریقی انصاف کے کارکن اتجاز کر پائیں گے یا نہیں یہ ایک سوالیاں نشانے اور پلیس اور جو طریقی انصاف کے کارکنوں میں یہ امکان ہے کہ کل بھی یہ دھنگا مچتی اور یا گرفتاریوں کے سلسلہ یہ جاری رہ سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے انہیں سب سران کے تقرر اور تبادلے کر دیئے ہیں محمد عویس کو سیکشن آفیسر انڈسٹریز تائیونات کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن جاری اسمان چودری سیکشن آفیسر سپیشل ایڈوکیشن تائیونات جبکہ مجاہد زفر کو سیکشن آفیسر سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ تائیونات کر دیا گیا ہے محمد فرکان سیکشن آفیسر سپیشل آئیز ہیلتھ کیر تائیونات تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خرشی سے حمزہ اپڈیٹ کی جائے گا اس پارے آج پر وہ پنجاب کوپر میں انیس افصران کے تقرر اور تبادلے کر دی ہیں اور آج تقرر اور تبادلے ہونے والے افصران میں بیشتر جو ہیں وہ تقرر اوری کے منتظر افصران تھے جس میں تقرر اوری کے منتظر محمد کفائند اللہ کو اسیسن کمیشنل چیرین کو آرد تائینات کرنی جی خان تائینات کر دیا گیا ہے جب سے آفتاب احمد کی خدمات ایڈیشنل سیکٹری ساؤک سمجھات کے سپورٹ کر دی گئی ہیں جس کے تقرر اوری کے منتظر سجاد احمد کو جنرل اسیسن ٹیوینیو کو سوط تائینات کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تقرر اوری کے منتظر محمد فائنانس دیپارٹمنٹ جبکہ تقرر اوری کے منتظر اسلام بشیر کو سیکشن افصر ایلینڈ ایچ آرد ایلینڈ ایچ آرد تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ تقرر اوری کے منتظر محمد اقیس کو سیکشن افصر لٹریسی دیپارٹمنٹ تائینات کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تقرر اوری کے منتظر اسٹیف اللہ جاویے جی ٹھیک ہے حمزہ شکری آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ والٹن روڈ بینک سٹوپ کے قریب نالے سے دو لاشیں برامت ہوئی ہیں لاشوں کی چنانک چالیس سالہ اسلم اور پچاس سالہ صرف اراس کے نام سے ہوئی ہیں رسکیو اہلکاروں نے دونوں لاشیں پولیس کے حوالے کر دی ہیں تفصیلات بتائیں گے مداثر حسین مداثر بتائیے کا والٹن روڈ بینک سٹوپ کے قریب سے نالے سے دو لاشیں برامت ہوئی ہیں دو فرار نالے میں گرنے کی طلاح جیسی رسکیو اہلکاروں کو محصول ہوئی رسکیو بھی بہت سار ٹیم جو ہیں وہ موقع پر پہنچ لی اور نالے میں گرے دو فرار کی لاشوں کو نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا اس والے سے رسکیو کام کے کہنا ہے کہ نالے میں نکالے کے دونوں فرار پہلے سے جو ہیں وہ حلاق ہو چکے تھے دونوں فرار کی تشناک تیوہ چاریس سالہ اسلم اور پچاس سالہ سالہ فرار کے نام سے ہوئی ہے اس والے جو پہلے سے کہنا ہے کہ لاشوں کو مردہ خان اور مرسا کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے اور دونوں کاروائی کے بعد بہت سارے کے بعد لاشوں کو مرسا کے حوالے کیا جائے گا جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مدصر آپ کا